آج کی ویڈیو میں پورے ٹین چینل کور فوٹو چینل بینر اور چینل آرٹ اور چینل کور فوٹو کے آئیڈیاز دیئے گئے ہیں پورے ٹین آئیڈیاز ہیں صرف اور صرف آپ کے لیے آپ اپنے چینل کو بہت زیادہ پروفیشنل لوگ دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت اچھے طریقے سے آ جائے گا سمپل ایمیزز سٹیکرز اینڈ ٹیکسٹ کو یوز کر کے ان چینل آرٹ کو بنایا گیا ہے آپ بھی بلکل اس طرح سے اپنے چینل آرٹ بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو بہت زیادہ فاصل لگے تو سلو کر کے دیکھئے گا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اسلام علیکم ٹو آل مائی ویڈیوئرز میں ہوں سبا اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سبا اقبال افیشل یوٹیوب چینل میند ہے کہ آپ سب خیالی ایس سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور یوسفل ہونے والی ہے تمام یوٹیوبرز کے لیے جو کہ اپنے چینل کو بہت زیادہ پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں اور اپنے چینل کو بہت اچھا لک دینا چاہتے ہیں چینل آرٹ کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے چینل بینر بھی اس کو کہا جاتا ہے اور کور فوٹو بھی اس کو کہا جاتا ہے تو آپ کی اپنی چوئیس ہے آپ اس کو جو مرضی بلالیں بات تو ایک ہی ہے تو کرنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے چینل کو اگر ریپریزنٹ کرنا ہے ویورز کے سامنے تو آپ نے اپنے سب سے پہلے چینل کا نیم یونیک سے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا لوگو بہت اچھا لگانا ہوتا ہے جب آپ لوگو کو لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے چینل آرٹ یا بینر آرٹ کی تو آپ کو یوس کرنا ہوتا ہے چینل بینر تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سب سے پہلے تو کائن ماسٹر کی طرف جاتے ہیں لیکن آپ کو وہ یوس کرنا ہی نہیں آتی اس کے بعد آپ پکزل آرٹ یہ وہ فلانٹ امکان بتا نہیں کتنی ایپس ہیں ان میں آپ جاتے ہیں اور آپ پلے سٹور کو اپن کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پر لکھ لیتے ہیں چینل آرٹ چینل بینر کور فوٹو کچھ اس طرح سے لکھے پھر جتنی آپ کے سامنے ایپس آتی ہیں آپ سب کو انسٹال کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ فائرس آ جاتے ہیں مومبائل میں اس طرح سے آپ اپنے مومبائل کو بھی خراب کرتے ہیں یا اپنی میموری کو ختم کر لیتے ہیں جو آپ کے مومبائل کی سٹوریج ہیں تو اس طرح سے آپ نے بچنا ہے سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی آپ اگر ایپ انسٹال کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ جان لیا کریں آپ نے پلے سٹور پہ جانے کی بجائے آپ یوٹیوب پہ لازمی سرچ کر لیا کریں پہلے سیکھ لیا کریں ایپ کو یوز کرنا اس کے بعد آپ اس ایپ کو انسٹال کیجئے گا تو اس طرح سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی جو تھم نیل میکر کی ایپ ہوتی ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں اور میرے لحاظ سے اگر آپ میری رائے لیں تو میں کسی ایپ کی جانب نہیں کی میں نے کائن ماسٹر کو بھی انسٹال کیا تھا یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا میں نے بھی سٹارٹنگ میں کائن ماسٹر کو انسٹال کیا لیکن اس کا جب تک ہم کوئی بھی پانچے ٹیٹورالز نہیں دیکھیں گے یا ہم اس کو سیکھیں گے نہیں اس ٹائم تک ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے جتنا انسان یوز کرے گا اتنا زیادہ اس کو آتا ہے تو میں نے سمپلی ایک ایپ کو انسٹال کیا تھا وہ تھم نیل میکر تھی اور اسی کے ذریعے پھر میں نے لوگو ڈیزائن بھی سٹارٹنگ میں بنایا تھا اور میں نے تھم نیل بھی اسی پہ بنایا تھے اور چینل آرٹ جو ہے وہ میں نے کافی عرصہ لگایا ہی نہیں تھا کیونکہ یا تو ٹائم نہیں ہوتا تھا یا کچھ اس طرح کے پروبلمز سے میں لگائی نہیں پائی تو پھر اس کے بعد میں نے ضرورت محسوس کی کہ نہیں میں نے لوگو لگا دیا تو مجھے اب چینل آرٹ کی بھی ضرورت ہے پھر میں نے بلکل لائٹ لائٹ سا لکھ کے کچھ لگا دیا کبھی کچھ لوگو ڈال کے لگا دیا کچھ اس طرح سے میں بناتی رہی ہوں اور کچھ میں نے تھوڑا سا ہٹ کے بلکل بھرا بھرا لکھا ہوا میں نے جو چینل آرٹ بنائے ہیں اس کی میں نے ڈیٹیل بھی آپ کو ویڈیو میں سمجھا دی جو میں نے اپلوڈ کی اس طرح ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہم تھمینل میکر اس ایپ کو یوز کر کے کس طریقے سے اپنے چینل بینر کو چینل آرٹ کو کس طرح بنا سکتے ہیں اور یہ پارٹ 2 ہوگا اور کمپلیٹ اس کے اندر آپ کو سمجھا دائے گا سب سے پہلے تو آپ یا تو کریئیٹ کے اپشن میں چلے جائیں اور یا پھر آپ نے کوئی ایڈٹ کیا تو آپ اس کو بھی اگین ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں سے سب سے پہلے تو سائز لینا ہوتا ہے یہ ہے جی کور فوٹو کا سائز اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے جی سائز فور یوٹیوب تو آپ نے اس کا سائز لے لینا ہے اس کے بعد آپ بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیجئے گا آپ کو جو بھی آپ کی چینل سے ریلیٹیڈ ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس کے اندر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اوپر سے ٹک کر لیا ہے اب اس پر سمپلی آپ ایک ٹیکسٹ لکھ لیں جیسے سبسکرائب ناو یہ میں نے لکھتیا ہے اور اس کا فونٹ سائز آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کوئی تھوڑا سا ہلکا سا ڈیفرینٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں اس کو اور ایک مزے کی بار میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ کا جو کہہ لیں کہ چینل آرٹ ہے اور جو چینل ہے وہ زیادہ تار موبائل پہ اپن ہوگا کیونکہ موبائل یوزرز زیادہ ہیں تو آپ نے جو یہ حصہ ہے آپ نے اس کو بیسٹ بنانا ہے آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے باقی جو آپ کو یہ والے پورشن ہیں ان کو بھی اچھا بنانا ہے ادر وائز آپ ان کو رہنے بھی دے سکتے ہیں یا آپ اس میں کوئی بھی سٹیکرز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو اس ایریا میں لے کر آنا ہے سبسکرائب ناو میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ آپ سٹیکرز کو یوز کریں سٹیکرز میں آپ کو بہت کہہ لیں کہ اچھی ورائیٹی مل جاتی ہے جو یہ والے سٹیکرز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ان میں آپ کو تھوڑا سا لائٹ والا ایفیکٹ کہہ لیں کہ وہ بھی مل جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ بہت زبردست رہے گا آپ کے لئے اگر آپ اس ایپ کو یوز کرتے ہیں یہاں سے میں یلو جو لائٹ والا سٹیکر ہے اس کو لے لیتی ہوں اس کو میں نے کافی سائز میں بڑھا کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں آپ اس کو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں سبسکرائب ناو پہ کہہ لیں کہ روشنی ہوگی اس طرح سے یہ بہت ایک کا کہہ لیں کہ زبردست قسم کا آپ کا یہاں سے نظر آ رہا ہے اور جو ٹیکسٹ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا کلر مزید تھوڑا سا ڈاک بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا لائٹ ٹچ بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈاک میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یلو کر دیا ہے اور یلو لائٹ ہی اس کے اوپر تھوڑی سی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا لکا رہا ہے اور اگر کسی نے ٹیبلیٹ میں اوپن کیا تو اس کو یہاں پہ یہ چیز بھی نظر آئے گی تو یہ ایک اچھے طریقے کا بن گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کونٹیکٹ کے لیے آپ یہاں پہ اپنے سوچل میڈیا کے اکاؤنٹ کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے کے علاوہ آپ اپنے چینل کا نیم خوبصورت سکتے لکھ سکتے ہیں جیسے نام دیتے ہیں کوئی فر اگزامپل یہ میں نے نیم دیا ہے چینل کا سمجھ لیں کہ کوئی چینل کا نیم ہے آپ اپنے چینل کا نیم لکھئے گا اس کو آپ نے دیکھ لیں کہ آپ نے یہ مجھے تھوڑا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کا color change کریں اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں یہاں پھر رکھ لیں جو سبسکرائب ناؤ ہے سبسکرائب ناؤ چھوٹا سا کر لکھ لیتی ہوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے بعد چینل کا بڑھا کر لیتے ہیں یا پھر آپ اس کو یوں بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے چینل کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں بس اتنا سا کہ لیں کہ یہ اتنی س چیز بھی آپ کے چینل کے لیے بہت زبار دست رہے گی موسیقی 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 موسیقی